بسم اللہ الرحمن الرحیم نسخہ بتانے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ احتلام کتنے عرصے بعد ہونا چاہیے اور کتنے عرصے میں کیا یہ بیماری ہے یا تندرستی دوستو احتلام کوئی بیماری نہیں بلکہ تندرستی کی علامت ہے لیکن اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو انتہائی نقصاندے ثابت ہوتی ہیں مثلا اگر کسی شخص کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ احتلام ہو جائے تو وہ اس کے لئے تندرستی ہے لیکن اگر ایک ہفتے میں دو یا تین بار ہو جائے تو نقصاندے ہیں دوستو ہفتے میں ایک دفعہ جن کو احتلام ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اور ان کو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی تو وہ سمجھ لیں کہ وہ صحت مند ہیں جن کو ہفتے میں ایک سے زیادہ بار احتلام ہو جائے تو ان کو دیفنیٹلی احتیاط کی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے اور جن کو ایک ہفتے میں احتلام نہیں ہو رہا تو وہ غور کریں کہ ان کا ڈائیٹ پلین ٹھیک ہے ان کو کھانے میں جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں کھانے وہ تو ٹھیک ہے نا اچھے دوستو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں نسخہ بتانے سے پہلے کچھ احتیاط ہیں آپ ان کو فالو کریں ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے کہ گڑے کا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا ہے اپنے گھر میں اگر فریج کا پانی استعمال کریں تو فوراں اس کو ترک کر دیں اور گڑے کا ٹھنڈا پانی استعمال کریں نمبر دو گرم چیزوں سے پرہز کریں خاص طور پر رات کے کھانے میں گرم چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں اور رات کا کھانا جلدی کھا لیا کریں تاکہ آسانی کے ساتھ حضم ہو جائے گرم کھانوں میں زیادہ مچھلی بڑا گوشت چاول اور انڈا وغیرہ باقی آپ کو پتہ ہی ہیں کوشش کریں دن میں ان کا استعمال کریں لیکن رات کو ان کا استعمال نہ کریں اور سب سے اہم بات دوستو اپنی سوچ کو صاف رکھیں اپنی نیت کو صاف رکھیں اور نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ تمام تر مشکلات تیزنگی سے محفوظ رہیں اور برے خیالات بھی آپ گناہیں اچھا دوستو نسخہ نوٹ کر لیں پچاس گرام آپ نے لینا ہے تخم بلونگا تخم بلونگا پچاس گرام اور ستر گرام گوند کا تیرہ آپ نے لینا ہے گوند کا تیرہ یہ دونوں پنسار سے خرید لیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے گڑے کے تھنڈے پانی میں ان دونوں چیزوں کی آدھی آدھی چمچی بھی گو دیں دوستو پچاس گرام تخم بلونگا اور ستر گرام گوند کا تیرہ یہ دونوں چیزیں خرید لیں اور ایک ایک چمچ ان کا روزانہ تھوڑا سا ان کو آپ نے پیس لینا ہے کیونکہ یہ مٹھے زیادہ ہوتے ہیں آپ نے ان کو پیس لینا ہے بریک کر لینا ہے روزانہ رات کو گڑے کے تھنڈے پانی میں ان کو بگو دیں آدھی آدھی چمچی دونوں کی اور تقریباً دو گلاس پانی میں اس کو بگویں رات پر بگونے کے بعد صبح نہار مو دہی لے لیں خالص دہی دہی کو جھاگ لیں اور اس میں حسب زائقہ میٹھا ڈال لیں جن کے پاس شہد ہے وہ شہد کا استعمال کریں باقی لوگ چینی کا استعمال کر سکتے ہیں گڑے والا سارا پانی اس لسی میں آپ نے استعمال کرنا ہے لسی پینے کے بعد ایک گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہونے لگے گا دوستو اگر آپ حکیموں کے نسخے استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں تو یہ انتہائی سادہ ترین نسخہ استعمال کر کے دیکھیں دوستو آپ اس نسخے کو لازم استعمال کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے میں نے خود اس نسخے کو استعمال کیا ہے دوستو میں آپ کو صرف وہی نسخے بتاتا ہوں جن کا میں نے خود ایکسپریئنس کیا ہوتا ہے یا پھر مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ آپ کے لئے نقصان دے تو نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لئے میری ویڈیو کے نیچے لال بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ